بسم اللہ الرحمن الرحیم تکیئے تھا کیا ہوتے ہیں تو ہریٹی ایک نسل سے ون جنریشن سے نیکس جو جنریشن ہے وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو یقینی بات ہے آپ کو آپ کا جو بارڈی ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہے جو آپ کے پیرنس سے ملتے ہوں گے جیسے کہ آپ کی ہائٹ ہو گئے آپ کے سکن کا کلر آپ کی آنکھوں کی جو رنگت ہے یہ سارے چیزیں ہیں جو آپ کے پیرنس سے آپ کی جو بارڈی کی طرف ہو کیا ہوئے ہیں ٹرانسفر ہوئی ہے نا تو یہ جو ٹرانسفر ہوئی ہے اس سے کہا جاتا ہے ہریٹ اب یہ جو ہریڈیٹی ہے اس کا بنیاد کیا ہے اس کا بیسیس کیا ہے اس کا اگر ہم بہت زیادہ گہرائے میں جا کے دیکھیں گے تو کون سے ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے یہ ایک نسل سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوئی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ایک دو پیرس آف جین سے مل کر جو ہے نا ایک نسل سے دوسرے نسل میں ٹرانسفر ہوتی ہے ہریڈیٹی کس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو جو ایک میل ہے جب وہ دوسرے جب فی میل ہے اس کے ساتھ جب وہ سیکشوالی جب وہ میٹ کرتے ہیں تو پھر میل سے ایک جین اور جو فی میل ہے وہاں سے ایک جین جو ہے نا جب وہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں دونوں ڈیفیوس ہو جاتے ہیں یعنی وہ دوسرے میں مرج ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے جو نئے جو نسل ہے جو پیدا ہو رہے ہو اس میں یہ جو ہریڈیٹی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے سمجھ گئے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پیرس آف جین جو ہے نا ون جین میل سے اور ون جین جو ہے وہ فی میل سے آ کے پھر وہ فیوس ہو کے یعنی مرج ہو کے جو ٹرانسفر ہوتی ہے نئی جنریشن میں وہ کیا ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے ہی ہریڈیٹی کا جو ٹرانسفر ہے وہ ہوتی ہے سمجھ گئے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جو جینس ہے یہ کہاں پہ ہوتی ہے تو اس میں یقیناً یہ جو جین ہے وہ ہوتے ہیں ڈی این اے کا ہی ایک سیکشن ہوتے ہیں ایک پارٹ ہوتے ہیں تو اب ہم ڈی این اے کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو ڈی این اے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ہاں پہ کروموسوم کیا ہے اس کو دیکھنا ہوگا اس سے پہلے ہمیں نیوکیلیس کیا ہوتے ہیں ہمارے بارڈی کا جو سیل ہوتے ہیں نا وہ کیا ہے اس کو بھی ہم سیکھیں گے پہلے سیل کو پھر اس کے بعد ون بائی ون اچھے طرح سے بہت زیادہ گہرائیں میں جا کے دیکھیں گے کہ دی این اے کیا ہوتے ہیں ٹھیک تو اگر ہم ہمارا جو انسانوں کا جو بارڈی ہے اس کے اگر ہم بات کرے تو اس کا جو سیل ہے اس کے اندر نیوکیلیس پائے جاتے ہیں یقینا آپ جانتے ہی ہے یہ جو نیوکیلیس ہے وہ ہم سیکھ رائے ہیں یقینا تو اس کے اندر ہم مزید گہرائیں میں جا کے دیکھیں گے نا تو اس کے اندر ایک اور چیز کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سمجھ گئے تو اس کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے اس کی جیسے شکل ہے وہ تو یہ جو ہے اسے ہم نے نام دیا ہوا ہے کروموسوم سمجھ گئے تو کروموسوم کیا ہوتے ہیں ایک ایسا جو نیوکیلیس کا ایک پاتھ ہے ایک جو چیز جو کی نیوکیلیس کے اندر ہم موجود ہوتے ہیں اور یہ جو کروموسوم سے اس کی تعداد جو ہے وہ مختلف جو آرگنیزم سے ان میں مختلف ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہم اگر انسانوں کی بات کریں تو یہاں ہمارے بارک کے اندر ہمارے بارک کے جو سل ہے اس کے اندر فورٹی سکس کروموسوم ہوتے ہیں سمجھ گئے اور یہ ٹوئنٹی تھری پیرس سے مل کر بنے ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہم اس کو کروموسوم کو اگر ہم مزید گہرائی میں جا کے دیکھیں گے اس کو اگر ہم اس کی جو سٹرکٹر ہے جو شکل ہے اگر ہم اس کو بنائیں گے تو ہمیں کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملیں گے دو آم سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں نچلا جو آم ہے جیسے کہ یہ جو ایک آم ہو گئے اور یہ ایک آم ہو گئے ہے نا تو یہ دو آم سے مل کر بنے ہوئے ہیں یہ جو نچلا جو حصہ ہے یہ تھوڑا سا اس سے براہ بھی ہوتے ہیں اب یہ جو دو آم ہمارے پاس ہے اس سے نام دیا جاتا ہے کرومائی کرومیٹ کہا جاتا ہے سمجھ گئے تو یہ جو دو آم ہوتے ہیں نا یہ اور ایک اس سے کہا جاتا ہے کرومٹائی یہ کروموسوم کا جو پارٹ ہے یقین ان آپ نے دیکھا تو یہ جو ہے اور یہ یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ میٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے جرے ہوئے ہیں ہے نا یہ ایک یقین ان کامن پوائنٹ آپ کی اس سے سمجھ سکتے ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے آپ کے پاس سنٹرو میر سمجھ گئے تو سنٹرو میر کا مطلب کیا ہوتے ہیں یہ جو دو آمز کروموسوم کے جہاں پہ سیکشن بنا کے یہ جو پارٹ ہے اسے سنٹر سے ہی آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو یہ سنٹر میں ہی ہے نا تو یہ سنٹرو میر کہا جاتا ہے اب ہم اگر ہم اس کروموسوم کے اندر مزید گہرائی میں جائے کے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز دیکھنے کو میریں گے کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ سمجھ گئے تو یہ جو ہے کروموسوم کے اندر جو موجود ہے اس سے کیا کہا جاتا ہے ڈی این اے کہا جاتا ہے سمجھ گئے تو یہ کیا ہوتے ہیں ڈی آگزری بونیوکلک ایسید ہوتے ہیں یہ تو یہ آپ نے لفظ کو اور یہ جو شارٹ فارم ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ڈی این اے کا مطلب کیا ہوتے ہیں ڈی آگزری بونیوکلک ایسید کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے اس کی جو ساخت ہے اس کی جو شکل ہے وہ جو ہمارا واتسن اور کرک نامی جو سائنٹس ہیں نا انہوں نے ہمیں اس کی جو مادل ہے اس کی جو شکل ہے وہ بنا کے دیا ہے کہ ڈی این اے کی جو شکل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتے ہیں ٹھیک تو ہم جو کرک اور واتسن نامی جو بندہ ہے انہوں نے جو ڈی این اے کا جو مادل بنائے ہیں اس کی جو شکل ہے وہ جو بنائے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈی این اے ہے اس کی سیکل کس طرح سے تو یقین ان آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو سیل ہے اس کے اندر نیوکلیس ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر کروموسومس پائے جاتے ہیں اس کے تعداد ڈیفرینٹ ہوتا سکتی ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم کروموسومس کو تھوڑا سے اس طرح سے بنائیں گے تو کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے اور اس کو بھی ہم مزید گہرائے میں جا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈی این اے نظر آئیں گے ٹھیک تو یہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں اب اس کا ہم مارڈل بنا کے اس کو ہم ڈیٹیل میں سیکھتے ہیں تو یہ جو ڈی این اے کا جو مارڈل ہے نا وہ وارسن اور کرک نے کچھ اس طرح سے ہمیں پیش کیا ہے کچھ اس طرح سے جو کہ آپ کو پکچر میں یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہیں تو اسی طرح سے انہوں نے ہمیں مارڈل بنا کے دیا ہے سمجھ گئے تو اگر ہم اس ڈی این اے کے اگر ہم مزید گہرائے میں جا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ اس کے بہت سارے آپ کو یونٹس نظر آئیں گے کچھ اس طرح سے جو لائن بنا ہوا ہے نا وہ اس طرح کے ایک ڈی این اے کے اندر ہزاروں یعنی تھوزنس آپ سمال یونٹس ہوتے ہیں اس طرح کے لائن ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کو بھی ہم مزید دیکھیں گے تو یہ جو سیکشن ہے اگر میں اس کو بناوں تو اس طرح کے دو سٹین سے مل کر بنے ہوئے ہیں ٹھیک تو یہ کس طرح سے ہیں یہ جو اگر لائن ہے یہاں سے اور یہ جو اگر لائن ہے یہاں سے آکے یہ دونوں ایک جگہ پہ کچھ سنتر میں میٹ کر رہے ہیں یہ جو سنتر والا جو حصہ ہے نا وہاں پہ سمجھ گئے تو یہ جو سنتر والا حصہ ہے یہ ہائیڈروجین ہائیڈروجین بونڈ سے مل کر بنے ہوئے ہیں ہائیڈروجین بونڈ سے یہ ایک دوسرے کو جرے ہوئے ہیں یعنی ایک دوسرے سے جر کے رکھتے ہیں ہائیڈروجن بونڈ سمجھ گئے تو یہ لائن اور یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہے ہیں سٹرینڈ کہا جاتا ہے ان کو تو یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ہائیڈروجن بونڈ کی فارم میں یہاں پہ جو رہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس طرح کے ہزاروں ہو سکتے ہیں نا اس طرح کے یہ ہو گئے یہ ہو گئے تو اس طرح کے ہم نے دیکھا کہ ہزاروں اس طرح کے سمال یونٹ ہوتے ہیں ڈی این اے کے اندر سمجھ گئے تو اس کے اندر یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اور یہ بھی Haas ہو سکتے ہیں تو اگر ہم ڈی این اے کے جو ٹائفس ہے جو اندر جو نوکلے ٹائس کہا جاتا ہے ان کو تو تو ہھوزنس آف نوکلے ٹائس سے مل کر بنے ہوئے ہیں تو یہ جو نوکلے ٹائس ہے نا اس کو اگر هم دیکھیں گے تو یہ جو ہے یہ ایک طرح کے ہوتے ہیں یہ دوسرے ایک اور طرح کے ہو سکتے ہیں تو ان کے اگر ہم دیکھیں گے تو چار طرح کے ٹائپس ہوتے ہیں چار جو ہم نے نام رکھا ہوا ہے ان کے لئے بھی تو یہ کیا کیا ہے ایڈینائن گوینائن اور سائٹوسائن اور تھائیمین کہا جاتا ہے تو ان کو ہم پہلے لکھتے ہیں اس کے بعد اس کو مزد سمجھتے ہیں یہ جو چار ٹائپس ہوتے ہیں اس دین اے کے اندر اگر فرض کریں یہ جو ہے اگر اے ہو یعنی ایڈینائن ہو تو اس کا جو یہ والا اس کے ساتھ جو جرافہ جو سٹرینڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس تھائیمین ہونا چاہیے سمجھ گئے تو اس کے لئے میں ایٹی ہی لہ رہا ہوں سمجھ گئے تو اگر یہ ایڈینائن ہو تو یہ تھائیمین ہوں گے اور اگر یہ گوینائن ہو تو اس کا ساتھ جو آپ کو لائن نظر آ رہے ہیں سٹرینڈ نظر آ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس سائٹوسائن تھک تو یہاں پہ سوری سائٹوسائن ہونا چاہیے تھا تھک تو اس کے لئے میں سی ہی لکھ رہا ہوں تو یہ ہونا چاہے آپ کے پاس سائٹ اور سائن ٹھیک ہو گیا تو آپ نے یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنے اگر یہ ایڈی نائن جو سٹرینٹ ہے اگر وہ ہو تو یہ ہوں گے آپ کے پاس تھائی مائن اگر یہ گوائنائن ہو تو یہ ہوں گے آپ کے پاس سائٹ اور سائن تو اسی طرح اگر میں یہاں پہ تی لکھونا تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کیا ہونا چاہیے اے ہونا چاہیے اور اگر میں یہاں پہ سی لکھاؤں تو یہ جی ہونا چاہیے اور اسی طرح اگر میں یہاں پہ سی باقی آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس طرح کے جو چار پارٹس ہوتے ہیں ڈی این اے کے اندر چار ٹائپ کے سٹرینٹس ہوتے ہیں جو نیوکلائٹائٹ ہے نا اس کے اس طرح کے ٹائپس ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہی تھے تو یہ ہو گئے آپ کے پاس وارچن اور کرک نے ہمیں یہ مادل بنا کے دیا تھا تو یہ اسی کو ہی وارچن این کرک مادل آف ڈی اے نے کہا جاتا ہے تو یہ جو اسی سے ہی آپ کا جو جین ہے نا وہ یہاں سے ٹرانسفر جب ہوتے ہیں تو یہ جو نظام ہے اسی جو ون جین سے جب وہ ڈیفیوز ہو جائے جب وہ ایک دوسرے میں مرش ہو جائے تو جو نئے جنریشن پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا ہریڈیٹی ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں سمجھ گئے جو کچھ خصوصیات ہیں وہ ایک نسل سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس کے بعد یقینی بات ہے اگر ہم کریکٹریسٹکس میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کے پاس جو بک میں دیا ہوا ہے اس کو ہم نے سیکھا بھی ہے تو دوبارہ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے لئے ہم نے نام دیا ہوا ہے وہ نام آپ کے ہاتھ رکھ سکتے ہیں تو اس کو تھوڑا اوپر کرتے ہیں تو جو مین سے جو ٹرانسفر ہوتی ہے ہیپلوائٹ اور جو جسے ہم نے ن کا نام دیا ہوا ہے تو اسی طرح جو فیمل سے جو ہیپلائٹ ان جو ٹرانسفر ہوتی ہے تو جب یہ دونوں مرش ہوتی ہے تو یہاں سے آپ کو تو ان کی فارgef میں ملیں گے تو یہ اس کے لئے آپ زائگوٹ کہ سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے جب یہ ٹرانسفر ہو جائے یہ تو ان کی فارfol میں ہوں گے تو اس طرح سے جو نیا جنریشن ہے وہاں پہ ٹرانسفر ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں تو اس میں یہ جو زائیگوٹ ہے یہ اس کا جب فرشٹ سیل ہے وہاں سے ہی یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس کو یقین آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے اچھی طرح سے یاد بھی رکھ پائیں گے ٹھیک تو اگلا جو ٹاپک ہے جو مائٹوسس اور میوسس اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں کلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نگوان